السلام علیکم فرینڈز آج کی ماری ویڈیو کو ٹاپک ہے ہاو ٹو میک پرسنل گوٹ سائب سب سے پہلے میرے دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹرکززون اینڈ سیکنڈ ایفی ٹپس اینڈ ٹرکز دونوں میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز اور ان کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی سو آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ایک جی میل جو کہ میں نے بنا رکھی ہے ابھی سیکنڈ آپ کو اس لنک پہ جانا ہے پینثر یہاں پہ کریئٹ اکاؤنٹ کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے اس سارے لنک میں آپ کو ڈسکریپشن میں دے دوں گا ویڈیو کی یہاں پر آپ نے گیٹ فری اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے جس میں لئے آپ کی ہوسٹنگ ہے یہاں سے آپ کونیکٹ ویڈ گوگل بھی کر سکتے ہیں لیکن میں پریفر کروں گا آپ کو کہ آپ مینولی سے سیلیکٹ کریں یہاں پر میں یہاں پر آپ نے نن لکھنے اس کے بعد آپ نے ای میل لکھنی ہے بہتر ہے کہ آپ جی میلی یوز کریں فیک میلی یوزر کریں یہاں پر آپ نے جو پاسفرڈ رکھنا ہے اسے یاد رکھنا ہے یہ آپ کے کام آئے گا گے اور یہاں پر آپ نے ٹک کرنے کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے میں گوگل کو بھی اوپن کر لیتا ہوں گوگل اکاؤنٹس ہو رہی یہ کریئٹ ہو گیا ہے کریئٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اسے ایکٹیو کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایکٹیویشن میل آ جائے گی آپ نے اسے کلک کر کے اکٹیو کرنا ہے سیکنڈ چیز ہے فائل زلہ جو کہ آپ نے اس لنک سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پی سی میں انسٹال کرنی ہے جو آپ کی سکریپ اپلوڈ کرنے کی کام آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایکٹیویشن میل یہاں پہ آ چکی ہے اسے کلک کر کے اپن کریں اور یہاں پر اس لنک پر کلک کر دیں پہلے والا جو ٹیب ہے اسے کلوز کر لیں اس لنک میں جو اپن ہوگی اسے وہ ایکٹیویٹ بھی ہو جکی ہوگی یہ ایکٹیو ہوگی اب آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے کریئٹ نیو سائٹ پہ یہاں پہ آپ نے وہ یونیک نیم لکھنا ہے جو کہ آپ کی لنک میں شامل ہوگا موسٹر بوٹر میں چیک کرتا ہوں یہ اویل ہے کے نہیں اگر اویل ہوگا تو یہ سائٹ بن جائے گی اگر نہ ہوا تو نہیں بنے گی وارننگ دے لگا فائل زلہ میں چیک کروا دیتا ہوں لنک آپ کو جب یہ لنک آپ اپن کریں گے تو یہاں سے آپ نے اس پر ڈاؤنلوڈ لیٹس ورزن پر کلک کر کے سکس پوائنٹ فور سری ایم بی کا فائل زلہ ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے انسٹال کر لینا ہے جب آپ کی اویل ہوگی کنٹینیو کے بعد آپ کے پاس یہ سٹپ آ جائے گا آپ نے یہاں پر ڈپلائی وارڈ پریس پر کلک کر دینا ہے اور یہ تھوڑا ٹائم لے گی ڈپلائیمنٹ کے بعد سیٹ کران جوب یہ کام آتا ہے آپ کی سائٹ کو ریفریش کرنے کے جتنی دیر بعد آپ کا کمنٹ ہوگا آٹومیٹک کمنٹ جو ہے وہ سیٹ کران جوب پر بیس کرتا ہے اگر آپ کی یہ ٹھیک نہ لگی تو آپ کا بوٹ ہے وہ ورک نہیں کرے گا اور اس کے بعد نیکس جو ہے فری نوم فری نوم آپ کی سائٹ کا لنک جو ہے چھوٹا کرنے کے لیے جو آپ ڈاٹ ٹیک اینڈ پہ ہوتا ہے یا ڈاٹ ایم ایل ڈاٹ ایف اے ایس سے جو ہوتا ہے وہ والی سائٹ بنانے کے لیے جس سارا کام میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ڈیپلائیمنٹ ہو رہی ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تب تک میں آپ کو سیٹ کران جوب میں سائن اپ پروا دیتا ہوں اسے کاپی کر لیں سیٹ کران جوب یہاں پر کریئٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں یہاں پر ایمیل یاد رہے کہ جو بھی جس میں بھی اپنے اکاؤنٹ میں کرنا ہے لاغ ان یعنی میں کریئٹ اکاؤنٹ کرنا ہے تو اسے ایکٹیو ضرور کرنا ہے سائن اپ پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد ایکٹیویشن میل آپ کے چلی گئی ہے یہاں پر ان بوکس میں آکے چیک کریں یہ آگئی ہے یہاں پر آپ نے کلک ہیئر پر کلک کر کے ایکٹیو کر دینا ہے اس سے بات کر دینا ہے اور ان سب کو مینولی ڈیلیٹ کر لیں یہاں وہاں سے چیک کر کے یہاں سے ڈیلیٹ کر لیں میں مینولی کرتا ہوں ڈیلیٹ پینثن یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب آپ نے اسے وزیٹ یور پینثن سائٹ ڈیشکورٹ پر چلی جانا ہے تھوڑی لوڈنگ ہوگی لڈنگ کے بعد آپ نے یہ پلاس پر اس ایف ٹی پی کنیکشن انفو یہاں پر کلک کرنے یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اب آپ کا کام آئے گا فائل زلہ کا فائل زلہ جب آپ انسٹال کریں گے تو اس طرح اوپن ہوگا یہاں پر ہوسٹ یوزر نیم پاسورڈ پورٹ اور ٹویک کنیکٹ سب سے پہلے یہاں سے آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد کنٹرول سی کر لیں یہاں پر رائٹ کلک کر کے کپی کر لیں کنٹرول وی سے بھی پیس کرتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یوزر نیم یہاں پر کلک کر کے کنٹرول سی کر کے یہاں پر کنٹرول وی پاسورڈ یہاں پر پاسورڈ وہ والا لگانا ہے جو آپ نے پینتھن سائیڈ پر کریئیٹ کرتے ہوئے پاسورڈ لگایا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آگے کام آئے گا اور اس کے بعد آپ نے پورٹ والا پورشن کھالی چھوڑ کے کنٹرول پر کلک کر دینا ہے ٹائم لے گی تھوڑا سیکنڈ فرس ٹائم آپ نے پورٹ کو بلکل بلینک چھوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈبل ٹو لکھ کر دوبارہ سے کونیکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اسے اکی کر دینا ہے آپ نے پھریس سے اکی کرنا ہے اب آپ نے پہلے دو بار دو دو لگایا ہے اب چار بار لگانا ہے ایک دو تین چار اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی تک یہ والا پورشن خالی ہے یہاں پہ جب فولڈرز آ جائیں گے تب آپ کا کونیکٹ ہو جائے گا یہاں سے کونیکٹ کریں دوبارہ چار بار دو اوکے کریں اب یہاں پہ ویٹ کریں دیکھیں یہ آگیا ہے اب آپ نے اس لاس پورشن میں کوڈ ڈونڈنا ہے کوڈ یہ دیکھیں کوڈ اس پہ ڈبل کلک کریں کوڈ پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ نے فولڈرز سے نیچے آکے یہاں پہ کسی بھی فائل پر رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک اور یہاں پہ کریئٹ ڈائریکٹری کلک کریں یہاں پہ کوئی ایسا نیم لکھنا ہے جس میں سپیس یوزنا اور چھوٹا سا نیم لکھ لیں اور یہ نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہاں پہ میں رکھتا ہوں آرے زیر رزا لکھ لیتا ہوں پھر سیف کے کر گئے آپ کا پاس ایک فولڈر رزا نیم کا بن جائے گا اس میں آپ نے فائل اپلوڈ کرنی ہے اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کر لیں اب جہاں پہ آپ کی فائل پڑی ہوئی ہیں اسے وہاں سے لے ہیں یہاں سے میں ان کو ڈرگر ڈروپ کر لیں یا کوپی پیسٹ کر لیں یہاں سے میں اٹھا کے یہاں پہ کوپی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں دو فائلز ہیں یہ اپلوڈ ہو رہی ہیں ہنڈر پرسنٹ ایک انڈیکس پی ایچ پی آگیا دوسری ماسٹر ڈاٹ پی ایچ پی دونوں فائلز اپلوڈ ہو گئی ہیں اب ہم نے اپنی سائٹ کا لنک کیسے لینا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری سائٹ کار پہ بنی ہے اب آپ نے سائٹ ایڈمنٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں آپ کے پاس ایک ایسا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں سائٹ نہیں بنی یہاں سے اتنا لنک پینتھن ڈاٹ سائٹ ڈاٹ آئی اوپ سے آگے جو بھی ہے اسے ایریز کر دیں اور یہاں پہ وہ لکھیں جو کہ آپ نے فائلز اللہ میں فولڈر کا نام لکھا تھا جیسے میں نے رضا لکھا تھا تو میں یہاں رضا لکھتا ہوں اس کے بعد انٹر کر دیں تو یہ آپ کی سائٹ کریئٹ ہو گئی ہے اب جو آپ نے کرون لگانا ہے وہ اس لنک کے آگے جو آپ کی ویلیو ڈاٹ پی ایچ پی یعنی ماسٹر ڈاٹ پی ایچ پی ہے یہ نیم لکھ کر کرون لگانا ہے اس سے کوپی کریں کرون جوب میں آئیں اور ایڈ کرون جوب یہاں پہ لنک میں آپ اسے پیسٹ کریں اور اس کے بعد ماسٹر ڈاٹ پی ایچ پی تھا دو منٹ پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں پہ آپ نے ٹو ایم آئین لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد اسے سیف چینجز پہ کلک کریں آپ کا کرون بھی ایکٹیو ہو گیا ہے اب میں آپ کو فیس بک پر اسے چیک کروا دیتا ہوں کہ کرون لگ گیا یا نہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایکٹیویٹی لاغ چیک کرواتا ہوں اپنا ایکٹیویٹی لاغ میں دیکھیں لاس پہ ٹیگ ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ لائکس ہیں اب یہاں سے میں اسے سب سے پہلے آپ نے کلک ہیئر انسٹال ٹوکن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے آن لی می کر دیں اور اس کے بعد اوکے کریں کنٹینیو کرنے کے بعد اوکے اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر کے سیکنڈ پہ آپ آجائیں کلک ہیئر پہ یہاں سے آپ نے کنٹرول آل کریں اسے کنٹرول سی کریں یہاں رائٹ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے رائٹ کلک کریں اور پیسٹ کریں پیسٹ کے بعد آپ اسے سب میٹ کرتے ہیں سب میٹ کرنے کے بعد ریبورٹ بائی محمد رضا ویلکم ٹو رضا بوٹ اور یہاں پر بوٹ یوزر ون آگیا ہے آپ اسے سیو کرتے ہیں سیو کرنے کے بعد اب تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا کیونکہ دو منٹ کا کرون لگ گیا تو دو منٹ بعد بلکہ بھی دیکھیں ہو گیا ہے چیک اب میں آپ کو اس کی پوسٹ پہ بھی جا کے چیک کروا دیتا ہوں آٹھ منٹ پہلے کی پوسٹ ہے اور یہ میرا کومنٹ ہو چکا ہے اور اس کا ٹائم بھی چیک کریں جسٹ نو صحیح اب آپ کا لاس جو چیز ہے سائٹ لنک چھوٹا کیسے کرنا ہے فری نوم اب ان سب کو بند کر دیتے ہیں اور سائٹ پہ چلے جاتے ہیں فری نوم یہاں پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے جو سائٹ کا لنک رکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں ایم آر بوٹ سائٹ اس کے بعد چیک اویلی بیلٹی پہ کلک کریں اور یہاں سے ڈاٹ ٹی کے آپ کے پاس آویل ہے تو یہاں پر اسے گیٹ نو پہ کلک کریں اس کے بعد چیک آؤٹ اس میں سے آپ کو ساری بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے اسے ٹویلو منت پہ لے جانا ہے جہا تک فری ہے اور اس کے بعد آپ اسے کنٹینیو کرتے ہیں کنٹینیو کرنے کے بعد آپ نے اسے ویریفائی کرنا ہے ای میل کے تھو ای میل پھر آپ یہاں سے کوپی کریں اور یہاں پر اسے پیسٹ کریں ایکٹیویشن میل آپ کو ای میل کے تھو آ جائے گی یہاں پہ دوبارہ چیک کرتے ہیں یہ فری نوم کی ایکٹیویشن میل آگئی ہے اسے کلک کریں اور اسے آف کریں یہاں پہ آپ نے کوئی بھی ڈیٹا پھوٹ کر سکتے ہیں لیکن کوئی بھی سیلڈ بلینک نہیں چھوڑنی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں باقی یہاں پہ دیکھیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ سیٹی پنجاب کرا یہ ہے آپ نے سیلیکٹ ٹھیک سے کرنا ہے پاکستان پنجاب فون نمبر کوئی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پاسورڈ پاسورڈ لازمی ٹھیک سے لگانا ہے یاد کر کے اس کے بعد یہاں سے اسے چیک کرنا ہے اور اس کے بعد کمپلیٹ آوڈر پہ کلک کر دینا ہے پوستل کورڈ پوستل کورڈ یہ پوستل کورڈ یہاں پہ اپنے علاقے کا کوئی بھی پوستل کورڈ لکھتے ہیں دوبارہ سے اسے چیک کریں اور اس پیسٹ کر دینا ہے پلیز ویٹ یور آرڈر نمبر اس یہ آپ یہاں پر کلک کریں ہیلو روزہ یہ سائٹ آپ کی کریئٹ ہو چکی ہے اب آپ نے ٹاپ پہ سرویسز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر مائی ڈومین پہ مائی ڈومین یہ ہے آپ کے پاس مائی ڈومین یہ ہے مائی ڈومین مائی ڈومین آپ نے اس کے مینج ڈومین میں جانا ہے یہ ایک بار آپ کو لوگ آؤٹ کر کے دوبارہ لاغ ان مانگے گا کئی پہ بھی اب آپ نے سرویسز اس کے بعد مائی ڈومین یہ دوبارہ مانگنے لگ گیا نا یہاں پہ آپ نے اس سے لاغ ان کر لینا ہے کرنے کے بعد آپ نے مائی ڈومین میں جانا ہے اور اس میں مائی ڈومین مائی ڈومین اور اس میں ڈومین اب آپ اپنے سائٹ پہ جائیں سائٹ پہ یہ دیکھیں اٹومیٹکلی انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی آگیا اگر نہ آئے تو آپ نے خود لکھ لینا ہے اسے کنٹ ٹول سی سے کپی کریں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں انڈیکس ڈوٹ پی ایچ پی لازمی لگانا ہے اگر نہ ہوا تو آپ نے خود لکھ لینا ہے اس کے بعد سیٹ یو آریل یہ سیٹ ہو گیا ہے اب تھوڑی سی تقریباً ایک یا ڈیڑھ منٹ بعد یہ کنیکٹ ہوگا اب میں آپ کو یہاں سے کنٹرول بھی کریں اور اسے انٹر کریں ابھی تک نہیں ہوا ریجسٹر تھوڑا سا ٹائم لگے گا ریفریش کر کر کے میں چیک کر دیتا ہوں تو تب تک میں آپ کو اپنا یوٹیوب چینل ویزٹ پروا دیتا ہوں ہاو ٹو سیٹ کرون ٹھرٹی سیکنڈ ٹھرٹی سیکنڈ سے کرون بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہاو ٹو ویزٹ یور فیس بک پروفائل کے آپ کی پروفائل کس کس نے چیک کی ڈیٹ آف برک لیمٹ سے پہلے کیسے چینج کر سکتے ہیں فلائے ویپی این آن لیمٹی ٹائم کیسے یوز کر سکتے ہیں ہاو ٹو ایڈ آل فرینڈ این گروپ ایک کلک میں آپ اپنے تمام فرینڈ کو کیسے گروپ میں ایڈ کریں ہاو ٹو ریموو آل فرینڈ مین اپنی لسٹ زیرو کرنا ہاو ٹو ایکسیپٹ آل فرینڈ ریکویسٹ بہت ساری ویڈیوز ہیں آپ چینل کی ویڈیوز میں چیک کر سکتے ہیں میں دوبارہ سا یہ لنک ریفریش کر کے چیک کرتا ہوں ہو جاؤ یار اکنی دیر کیوں لگا رہے ہو یہ دیکھیں اب اس کا لنک چیک کریں ایم میں اور بوٹ سائٹ دوبارہ سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کنٹرول آل کنٹرول سی ٹھیک ہو گیا اور اس سکریپٹ کی ایک بات آپ یاد رکھنا کہ یہ جو سکریپٹ ہے اس میں آپ ایک بار پہلی بار آئی ڈی لوگ آؤٹ ہو جاتی ہے مطلب کہ جب پہلے پانچ ساتھ کمنٹ ہوتے ہیں آپ کی آئی ڈی لوگ آؤٹ ہو جاتی ہے آپ نے اسے دوبارہ سے پھر سے بوٹ ایکٹیو کرنا ہے میں ایچ ٹی سی ایپ تو آپ کے پاس آل ریڈی ایڈ ہے آپ نے ٹوکن لے کر دوبارہ سے اسے سب میٹ کرنا ہے پھر آپ کٹ بوٹ ورک کرے گا تین چار دن کے لیے اس کے بعد لوگ آؤٹ ہوگا پھر آپ اسے دوبارہ لوگ ان کریں تھانکس فور واشنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ ضرور کرنا اللہ حافظ